السلام علیکم فرنس کیسے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیاری ایسے ہوں گے تو فرنس آج کی ویڈیو پر بات کرنے والے جو پی ایس ایل کا اوفیشل سونگ لانچ ہوئے وہ کس نے گایا اور علی زفر نے کیوں نہیں گایا اس کی وجہ علی زفر نے اپنے اس ایک انٹریو میں بتا دی اس کو جان لیتے ہیں تو بھئیہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکمنٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل والے آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہماری ہارانے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل جائے تو بھئیہ ویڈیو شروع کرتے ہیں علی زفر نے اپنے بیان میں کہا کہ میری مصروفیات کی بنا پر میں پاکستان سوپر لیگ فور کا سونگ نہیں گا سکا تو بھئیہ وہ کن مصروفیات میں مصروف ہیں اس کے بارے میں بتاتے ہیں آپ کو تو بھئیہ انہوں نے کہا کہ میں تری فائن ٹربلز کے مقبولیت کے بعد ایک نئی فلم کی شوٹنگ میں مصروفیات ہوں جس کی بنا پر میں سونگ نہیں گا سکا تو یہ سونگ فواد کھانے گایا انہوں نے کہا کہ ہمارے اور ینگ ٹیلنٹڈ آئے ہیں ینگ ٹیلنٹڈ سنگر ان کا بھی حق بنتا ہے اس لیے میں نے یہ سونگ کو نہ کر دی تو بھئیہ پچھلے تین سال میں علی زفر نے سارے سونگ پی ایس ایل کے جو اوفیشل سونگ ہے انہوں نے ہی گائے اور ان سے سوالات کہے گے آپ کی بہترین فرنگچائز کون سی ہے انہوں نے اسلام آباد کا نام گیا انہوں نے کہا اسلام آباد کے ساتھ میں پہلے دو اڈیشن میں بھی رہا اور میری ہمدردی اسلام آباد کے ساتھ ہے تو بھئیہ تری فائن ٹربل آپ نے موویز تو دیکھی ہوگی بہت ہی مقبولیت رکھنے والی موویز ہے پاکستان میں سب سے زیادہ مشہور ہونے والی موویز وہ ہیں اور ان کے بعد علی زفر ایک اور موویز پر کام کر رہے ہیں وہ امید کرتا ہے کہ وہ بھی جلد ریلیز ہو جائے گی تو بھئیہ اگر علی زفر کی یہ بات آپ کو اچھی لگی کہ وہ ینگ لڑکوں کو بھی چانس دینا چاہتے ہیں کیونکہ وہ تو کافی مشہور ہے اور اچھے سنگر ہے سب جانتے ہیں ان کو لیکن وہ چاہتے ہیں کہ جو مجھ سے نچلے درجے والی سنگر ہے وہ بھی مقبولیت حاصل کرے جن کی بنا پر انہوں نے سوہن ہی گئے کیا علی زفر کی یہ بات رائٹ ہے صحیح ہے تو اگر آپ کو یہ بات اچھی لگی بات ٹھیک ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں کیونکہ لائک کرنے سے آپ کا کوئی خرچہ تو نہیں آئے گا لیکن ہماری حسنہ افضاء ضرور ہو جاتی ہے تو بھئیہ اگر آپ چینل پر نیو آئے تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر کے ساتھ بیل والے آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے میں ملتا ہوں کسی نیکس اچھی سی ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے اللہ حافظ